اطلب العلم اخی فہو درب به نور به ترقا به تحی عالما حرام فخور اطلب العلم اخی فہو درب به نور به ترقا به تحی عالما حرام فخور کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے تو اس کے لئے ہماگیر محنت کی ضرورت ہے اور ہماگیر محنت کے لئے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے گھر سے شروع کرے لہذا گھر میں اس بات کا احتمام ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کی تعلیم ہو بعض مرتبہ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ مولی صاحب لوگوں کا بیان جو کافی ہو جائے گا عرف ہو جائے گا نہیں کوئی ضروری نہیں ہے اگر مان لو کہ مولی صاحب کا بیان ہو بھی مولی صاحب کا بیان ہوگا تو کیا ضروری اور کیا لازم ہے کہ ہر انسان گھر کا وہاں مائک کے پاس بیٹھے گا نہیں آئیں گے اگر آواز دو گے تو بھی نہیں آئیں گے وہ اپنے اپنے کمروں میں ہے اشارے کی زبان ہے اشارے کی زبان تو وہ اپنے اپنے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کی اسلام مطلوب ہے جن کی اسلام مقصود ہے جن کے سامنے سیرت کے عوراق کو پڑھا جانا اور سنا جانا ہے وہ تو یہاں موجود ہی نہیں ہے مان لو تھوڑی دیر کے لئے تم نے بٹھا دی ہے آگئے آگئے پھر اس کے بعد اپنے کمرے میں جا کر کیا کروگے اپنے کمرے میں جا کر وہ کیا کریں گے تم کیا کروگے کچھ اتا پتہ نہیں ہے لہذا یہ چیزیں بھی اپنی جگہ ضروری ہے تو دوسری طرف یہ چیز بھی ضروری ہے کہ گھروں کا ماحول بنایا جائے گھروں کا ماحول اگر بنے گا تو پھر اس کے بعد عالم گیر اصلاح ہو پائے گی رب تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گی یا صحیح معنی میں سمجھنے گی اور قابل عمل چیزوں پر عمل کی توفیق میں حمد فرمائے آمین و آخو دعوان الحمدللہ رب العالمين و صلی اللہ وسلم عنہ سیدنا محمد و علیہ و صحابہ موسیقی